اسلام علیکم جی جھوڑیاں بھرے چہرے کے لئے آج بہت زبردست ہومیڈٹ سوپ لے کے آئی ہوں جو کہ آپ کی جھوڑیوں کو اور آپ کے جو چہرے پر عمر سے پہلے آپ کے چہرے پر جھوڑیاں آ چکی ہیں فائنائنس بن گئی ہیں اتنا بورا لگتا ہے جھوڑیوں بھرا چہرہ جوانی میں ہی بڑھاپا آ گیا ہے بہت افسوس کی بات ہے جناب وہ ٹینشن رہتی ہے اس ٹینشن کا حل جناب اس ویڈیو میں لے کے آئی ہوں بس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس سو سوپ کو بنانا ہے اور جو جھوڑیاں ہیں جھوڑیوں کی جو ماں باپ ہے وہ بھی بھاگ جائیں گے یہ اتنا زبردست سوپ بنے گا گھر میں اور جو اتنی اچھی چیزوں سے بنائیں گے جو اس چیز کو اثر بھی کریں گے ہماری جھوڑیوں کو دور بھی بکائیں گے بہت زبردست ہے جناب چلے جی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے آپ نے جناب میں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے ویڈیو کو لائک شیئر بھی کریں گ ہے آپ کہیں سے بھی اس کو ایزی لیا آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اونلائن بھی منگوا سکتے ہیں بہت مطلب ایزی آسانی سے مل جاتی ہے آپ نے کیا کہ میں سوپ کی بیس لے لینا ہے جناب اور اس کو آپ نے کٹ کر لینا ہے کٹ کرنے کرتے وقت بہت ہی مزا آ رہا تھا بہت زبردست کٹنگ ہوتی ہے اس کی زبردست ہوتی لگتی ہے مزے کی لگتی ہے کہ نا بس دل کرتا ہے کہ بس سوپ کو اس کی بیس کو کاٹتے جائے کاٹتے جائے تو یہاں جناب میں اس کو کٹنگ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا کٹنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب اس کو کٹنگ کر کے اس کو میلٹ کریں گے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے تو پھر یہ جلدی میلٹ ہو جائے گا ایسے ہی اگر ہم بڑے بڑے ہی اس کے جو ہے پیس سے ڈال دے تو ٹائم لگتا ہے اس لئے ٹائم کو بچانے کیلئے اس کے ہم چھوٹے چھوٹے کیوبز کی شکل میں اس طرح کٹنگ کر لیں گے جیسے کہ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح آپ نے اس کو کٹنگ کرنا ہے اور آج جب آپ کٹیں گے آپ کو بھی بہت اچھا فیل ہوگا آپ بھی بس کہیں گے ہم بس اس کو کٹتے ہی جائے تو کٹتے ہی جائے ٹھیک ہو کہ جناب آپ نے اس طرح اس کی سارے کی کٹنگ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھ لیں جیسے کہ کٹنگ ہو گیا ہے سارا تو آپ آپ نے اگلا سٹیپ کر لینا ہے جو کہ یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے جناب السی جی ہاں جناب السی کے بہت زبردست ہی فیدے ہیں اتنے فیدے ہیں اتنے فیدے ہیں کہ اگر میں بتانا چاہوں اس ویڈیو میں تو ویڈیو بہت لمبی چوڑی ہو جائے گی تو وہ کہ آپ پھر دیکھیں گے نہیں تو یہاں آپ نے لینا ہے تین چمچ بھر کے السی کے جناب اس کے اندر ڈال دینا ہے آپ نے ہاف کپ پانی کا آپ کا پانی شامل کر کے جناب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے چولے کی اوپر پکا لینا ہے اتنا پکانا ہے کہ یہ جو ہے اس کا تھوڑا سا لیس لیس جو ہوتی ہے جیسے کہ وہ ہمیں مل جائیں اور اتنی زیادہ بھی اس کو گاڑا کرنا ہے کہ یہ جو ہے دیکھیں بس اتنا سا آپ نے اس کو رکھنا ہے یہ دیکھیں جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جائے آپ کو نظر آ رہا ہو تو ہمیں بس اتنا چاہیے اتنا آپ نے اس کو پکانا ہے اس کا آپ نے حاصل کر لینی ہے جو جیل ہے وہ حاصل کر لینی ہے دوسرا آپ نے لینا ہے ایلویرہ جیل کا جناب ایلویرہ جیل لینی ہے جو ہوم میڈ ہو ایلویرہ آپ نے فریش ایلویرہ لینی ہے آپ نے بزار کی ایلویرہ جو ہوتی ہے وہ نہیں لینی آپ نے گھر کی جو ہے اس کو لے لینا ہے اس طرح جناب آپ نے تین چار اس کے جو ہے اس کی پتنیاں ایلویرہ کی آپ نے وہ لے لینی ہے اور اس کی ساری جیل جو ہے آپ نے حاصل کر لینی ہے یہ بھی ہم شامل کریں گے اپنے الویرہ جیلی یہاں پر آ چکی ہے میرے پاس دیکھ لیں اتنی ساری تو ماشاءاللہ اس کو ہم نے ال سی کی جو جیل ہم نے حاصل کی ہے اس کے اندر اس کو بھی آپ نے شامل کر دینا ہے تو بہترین ہونے والا ہے جناب سوپ آپ کے جب اس کو یوز کریں گے استعمال کریں گے اتنے اس کے افیکٹک ہوگے اتنا اس کا اثر ہوگا نا کہ آپ خود ہی دیکھیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی جو جھوڑیاں ہیں اس کا کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے آدھی سے مطلب جیسے ہی اتنی زیادہ ہے اس سے آدھا آپ کو فرق پڑ جائے گا ایک ہفتے کے اندر اور جیسے ہی آپ اس کو ریگولر یوز کریں گے ایک ماہ تو آپ کی ساری جھوڑیاں دور بھاگ جائیں گے پھر واپس آنے کا نا بھی نہیں لیں گے یہ بہت زبردست یہ سوپ ہے تو ساتھ آپ نے جناب اس کے شامل کر دینا ہے ایک چمچ بھر کے گلیسرین کا سردیاں ہیں جناب کہ ہماری سکن ڈرائے نہ ہو سابنیوز کرتے وقت اس لئے اس کے اندر آپ نے گلیسرین کا ایک چمچ ضرور شامل کرنا ہے تو ان چیزوں کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے جناب دیکھ لیں جیسے کہ میں مکس کر رہی ہوں جناب اس طرح تینوں کو مکس کر لینا ہے اور یہ ہم جل حاصل کر لی ہے تینوں کی اور اس کو سائٹ پر رکھ دینا ہے یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے سوپ کو کرنا ہے ملٹ اور ڈبل بوائل جو ہے وہ اس کو کرنا ہے جیسے کہ نیچے پانی لے لینا ہے کسی بھی برطن میں اور سابن کو ہم نے کر لینا ہے ملٹ سابن ہمارا ملٹ ہو چکا ہے جناب تو جو جیل ہے ساری اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اپنی سابن کے اندر تو پھر ہم اس کو کر لیں گے ہم مکس تو سابن جو تھا ہمارا وہ ریڈی ہو چکا تھا اب آپ نے کوئی بھی پلاس کٹ کا برطن لینا ہے اگر آپ کے پاس ملڈ ہے تو آپ اس کے اندر بھی اس کو ڈال سکتی ہیں اگر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی پلاس کٹ کا جو بھی ہے آپ کے پاس کوئی بھی پلاس کٹ کا ہے آپ کے پاس آپ اس کے اندر شامل کر لینا جیسے کہ میرے پاس ملڈ بھی تھے میں نے اس کے اندر بھی شامل کر لیا جو بچے تھا اور اس کے اندر جو پلاس کٹ کا ہے ڈبا اس کے اندر بھی نہ لینا تو اس کے روح دنہ فریج کے اندر ایک دو گھنٹے کے لیے تو جناب ایک دو گھنٹے گزر چکے تھے تو یہاں جو ہمارے سابون ہے وہ فریز ہو چکی ہے دیکھیں ماشاءاللہ جم چکے ہیں سابون ریڈی ہو چکا ہے تو دیکھ لیں بہت خوبصورت اور بہت ہی زبردست یہ سابون ہمارے تو ماشاءاللہ کتنے خوبصورت دیکھ لیں سابون میرے بن کر ریڈی ہوئی اتنے سارے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں کتنی خوبصورت شیپ آئی ہے بڑا ہی زبردست یہ سابون ہے جیسے دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگ رہے ہیں جب آپ اس کو استعمال کریں گے تب ہی بھی آپ کو اتنا خوبصورت لگے گا اور خوبصورت ہی اس کے ریزالٹ ملیں گے جناب بہترین ریزالٹ ملیں گے بہت ہی خوبصورت سابون بنے ہیں مجھے تو بہت ہی پسند آئے گھر والوں کو بھی بہت پسند آئے ہیں تو ان سب کو جناب میں نے یہ سابون جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جو میری امی دادی وہ سب مانگ رہے ہیں تو ان کو بھی میں نے دے دنیا ہے ٹھیک ہے ان کے لئے بنایا ہے کیونکہ ان کی ایج زیادہ ہے تو وہ یوز کر سکتے ہیں بہت بہترین سابون ہے جناب گھر کا بنا ہوا تو جھوریوں کو خاتمہ کرنے کے لئے اس کا مطلب یہ دشمن ہے تو جناب اس کی جھوریاں شوریاں سب ختم کر دے گا اس سابون کو یوز کرنے سے تو میں آپ کو اس کو چیک کر کے دکھا دیتا تو اس کی جھاگ بھی بنتی ہے اور بہترین سابون ہے اور اس کا ریزلٹ بھی بہت زبردست تھا اور سوچیں آپ اتنے اس کی جیل سے السی کی جیل سے فلیکسیٹ کی جیل سے ایلویرا کی جیل سے جو سابون بنا ہے کتنا خوبصورت ہوگا کتنا اثردار ہوگا اتنا اس کا ریزلٹ ہوگا آپ سوچیں ذرا اس کو امیجن کریں بہت ہی زبردست ہوگا جناب بہت ہی زبردست سابون ہے یہ بہت ہی میں کہہ رہی ہوں آپ اس کو بنائیں گھر پہ اور جو جھوریاں کا خاتمہ ہے جو ہم مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اپنے جھوریوں کے لیے انجیکشن لگواتے ہیں نیلے پیلے کر لیتے ہیں اپنے چہرے کو تو جناب اس سے چھٹکارہ پائیں اتنے تنے پیسوں کو بچائیں آپ بس اس کو گھر بر بنائیں لگائیں تو آپ کو خود ہی واضح فرق پڑے گا نظر آئے گا کہ واقعی بہت اچھا سابون ہے واقعی ہماری جھوریاں ختم ہوئی ہیں اس سابون کے استعمال کرنے سے اس کا رزلٹ بہت اچھے تھے جناب بہت ہی زبردست تھا یہ تو یہاں جناب میں نے اس کو دھولیا ہاتھ کو تو دیکھ لیں میرے ہاتھ کی ما شاء اللہ وائٹن اپ کتنے زبردست اس کا رزلٹ آیا ہے کتنا خوبصورت آیا ہے اس کا رزلٹ آئی ہوب جناب آپ کو ویڈیو اچھ لگی ہو ویڈیو اچھ لگی ہو تو ویڈیو کو لیک شیئر ضرور کر لیجئے گا جناب اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اپنا خوبصورت خیال رکھیے گا اپنی بہن کو دیتے اجازہ اللہ حافظ